بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پر لہوری گروپ کے چیف گروہ محمد علی ایم اے اور اس کے ہواریوں کا حیال تھا کہ نور الدین کی جگہ محمد علی کو قادیانی جماعت کی زمان میں اقتدار سوم دی جائے گی مگر مرزا قادیانی کے ہاندان کے افراد اور مریدوں نے نو عمر مرزا محمود کو مرزا قادیانی کی نام نہاد حلاوت کی گدی پر بٹھا دیا محمد علی لہوری اپنے ہواریوں سمیت اپنا سا موں لے کر لہور آ گیا تب سے مرزا قادیانی کے جماعت کے دو گروپ بن گئے لہوری اور قادیانی دنیا جانتی ہے کہ یہ لڑائی صرف اور صرف اقتدار کی لڑائی تھی اقائد کا اختلاف نہ تھا اس لئے کہ لہوری گروپ مرزا قادیانی اور نور الدین کے زمانے تک اقائد میں نہ صرف قادیانی گروپ کا ہنوا تھا بلکہ اب بھی یہ لہوری گروپ مرزا قادیانی کے اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہے امام امور من اللہ مجدد مہدی مسیح زلی و بروزی نبی وغیرہ مرزا کے تمام کفریہ دعووں کو اپنے امان کا حصہ سمجھتے ہیں مرزا قادیانی کے اقائد کی تروج و تسویر اس کی کتب کی اشارت کرتے ہیں قادیانیوں نے لہوری کے مطلق یہ پروپوگنڈا کیا کہ یہ اقتدار نہ ملنے کے بیس الادہ ہوئے ہیں تو لہوریوں نے اپنے دفاع کے لئے اقتدار کے لڑائی کو اقائد کے اختلاف کا چولہ پہنا دیا لہوریوں نے کہا کہ ہمیں قادیانی سے تین مسائل میں اختلاف ہیں نمبر ایک قادیانی گروپ مرزا کے ناماننے والوں کو کافر کہتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے نمبر دو قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو قرآنی آیت بشرن بررسول یاتم باد اسم احمد کا مصدق قرار دیتے ہیں ہم اس آیت کا مرزا قادیانی کو مصدق نہیں سمجھتے قادیانی گروپ مرزا کو حقیقی نبی قرار دیتے ہیں ہم اسے حقیقی نبی نہیں قرار دیتے یہ لہوری گروپ کی تیسری وجہ ہے ناماننے کی اس پر ان کے درمیان مناظرے ہوئے مباسک راولپینڈی نامی کتاب میں دونوں کے تحریری مناظروں کو روائے دے شایع شدہ ہے فریقین نے مرزا قادیانی کے کتب کے حوالہ جات دیئے یہ حد مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے ایسے شتان کی آنت کی طرح الجے ہوئے ہیں کہ مرزا کے ماننے والے خود فیصلہ نہیں کار پائے کہ مرزا قادیانی کے کیا دعوے تھے لیکن یہ اقتدار کی رساکشی اور نفس پرستی ہے جب دو گروپ بن گئے ایک گروپ کا چیف مرزا محمود دوسرے گروپ کا چیف میں محمد اللی لہوری قرار پائے تو مرزا محمود نوجوان تھا اقتدار اور پیسہ پاس تھا اس نے وہ بے اتدالیاں کی کہ مرزا قادیانی کے بعد پکے مرید کانوں کو ہاتھ لگانے لگے مرزا محمود کی جنسی بار اور را روئی اور رنگینیاں سنگینیاں اس داستان قادیان سے لہور تک کا سفر کیا تو لہوری گروپ نے تریح محمودیت ربوہ کا پوپ ربوہ کا مذہبی عمر کمالات محمودیہ ایسی دیسوں دسویں کتابیں لکھ کر مرزا محمود کی بد کرداریوں کو علام نشرہ کیا مرزا محمود نے جوابا وزل کے طور پر لہوریوں کو وہ بیر نکت سنائیں کہ فروق حلیفہ قادیان کے ایک خاص مرید کا حوار ہے حلیفہ قادیان کئی مرتبہ اس کی حدمات کے پیش نظر اس کی تفسیح اشاعت کی تحریک فرما چکا ہے سوکیانہ تحریریں شایع کرنے اور گالیاں دینے کے لحاظ سے اس احبار کو قادیانی پریس میں بہت زیادہ انچا درجہ حاصل ہے لہوری جماعت اور اس کے اقابرین کو گالیاں دینے اس احبار کے ساتھ سے بڑی حصوصیت ہے اس کی فروری انیس سو پینتیس کے اشاعت میں لہوری گروپ کے حلاف چاند مضمین شایع ہوئے ان میں بیشمار گالیاں دی گئی لہوری مرضائی بھی قادیانیوں کو گالیاں دینے میں کام نہ تھی لیکن گالی گلوچ کی بچھار کا تو دونوں جماعتوں کی عادت ہے کبھی ایک سبقت لے جاتی ہے کبھی دوسری اس فرن کی بنیاد حد مرزا قادیانی لانتی کی کتابوں میں رکھی گئی ہے پاس انتباہ لازم ہے مرزا محمود نے محمد علی کی گالیوں کی شکایت کی مسلمانوں نے لہوری و قادیانی دونوں کی اس بامی چہ بخ کو ایک سکہ کے دو روح قرار دیا ایک گروہ کے دو چیلوں کی احلاقی باہتگی کو مرزا قادیانی گروہانی طبیعت تربیت کا نتیجہ قرار دیا امیر شریعت مولانا سید اطاولا شاہ بہاری سے کسی نے پوچھا کہ لہوریوں و قادیانیوں میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ ہنزیر ہنزیر ہوتا ہے چاہے گورے رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا کفر کفر ہے چاہے لہوری ہو یا قادیانی لہوریوں کا مرکز لہور میں ہے قادیانیوں کا مرکز پاکستان بننے کے بعد جناب نگر اور اب ان کا مرکز بہشتی مقبرہ سمیت لندن کو صدار گیا ہے تمام علماء اسلام نے دونوں گروپوں کو کفر کا فتوہ دیا قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ تک سب نے دونوں کو کافر کافر و غیر مسلم گردانہ پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تمام تاکہ تمام ملوماتی ویڈیو اتھ کے نوٹفیکشن آپ کو بار وقت ملتے رہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر ہو سکتے اس ویڈیو کو وارس ایپ اور فیس بک پر اپنے حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی کے ساتھ آپ لوگوں کے ملومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے اگلی ویڈیو تاکہ لیں مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان